موسیقی 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 اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں کرونا کیسز کی شرعہ میں اضافہ ہو گیا مضبط کیسز کی شرعہ چار اشاریہ چھ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا مزید دو افراد جنبہ حق ہو گئے چھ سو پچھتر افراد وائرس میں مبتلا ہوئے این آئی ایچ کی مطابق کرونا کے ایک سو ترپن مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مزید روز چودہ ہزار چھ سو بتس ٹیسٹ کیے گئے پنجاب بھر میں بجلی بندش کا سلسلہ تحال جاری ہے ہر شہر میں گھنٹو گھنٹو بجلی بند رہنا معمول بن گیا رات ہو یا دن کسی وقت بھی سکون میسر نہیں مزید جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندہ ہما بٹ سے جی ہما بٹ بتائیے گا شہریوں کی تو حالت بری ہے بلکل شہریوں کی حالت بہت بری ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ایک تو حبس کا موسم ہے اوپر سے بارش سے بارش کے بارے میں میک میں موسمیات نے کہا تھا لیکن ابھی تک کوئی بارش نہیں ہوئی ہے سر جمعہ کو بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد سے گرمی کی شدد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ تو ایسی ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے ہر دو گھنٹے بعد جو ہے وہ لائٹ چری جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو دفاتر کے ہوں معاملات تمام کے تمام جو ہیں وہ مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں خاص طور پر بچے ان کی چھٹیاں جا رہی ہیں اور وہ گھروں میں ہوتے ہیں اور انہوں کو کافی مشکل ہوتی ہے نہ وہ پڑھ پاتے ہیں نہ وہ آرام سے سوپ آ رہے ہیں کیونکہ رات کو بھی یہی سلسلہ اور یہی دورانیاں جو ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں کی طرف سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اٹلیس لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے لیکن لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہونے کا بلکل نام نہیں لے رہی ہے اور حکومت کی طرف سے جو دعوے تھے وہ بلکل دھرے کے دھرے رہ گئی ہیں کیونکہ اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اگر شہر کے بارے میں بات کریں تو پانچ سے چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں ہے اور یہی دورانیاں جو ہے وہ دہات کی اگر بات کریں تو دس سے بارہ تک پہنچ چکا ہوا ہے کافی پریشان ہیں لوگ لیکن حکومت کی طرف سے یہی بات بار کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہیں لیسکو کی طرف سے جو شارٹ فال بتایا جاتا ہے وہ پنجاب جو لاہور بھرکا ہے لاہور اور اس کے مضافات جو ہیں اس میں جو شارٹ فال ہے وہ تقریباً بارہ سو کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہر دو گھنٹے بعد بجلی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور جو بھی کوئی کام کر رہا ہے وہ کام اس کا بلکل بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمار بٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ڈینمارک کے دار الحکومت کوپنہیگن میں ایک شاپنگ سینٹر میں فائرنگ سے تین افراد ہلاک اور تین شدید اسخ بھی ہو گئے نامعلوم شخص کی فائرنگ سے شاپنگ مال میں افراد افریح مجھ گئی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی ایک بائیس سالہ ڈینیش شخص کو گرفتار کر لیا گیا پولیس چیف کے مطابق حملہ آور کا مقصد واضح نہیں تھا شاپنگ مال سے بڑی تعداد میں ہینڈ گرینیڈ اور دیگر اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے دوسری جانب ڈینمارک کے ائرپورٹس اور ریلوے سٹیشن پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے یکرینی افواج کا اپنی سرحد کے قریب روسی شہر بیلگو روڈ پر میزائل سے حملہ تین افراد حلاق اور کئی زخمی ہو گئے میزائل حملے کے بعد گھروں میں آگ لگ گئی کئی گھروں کو نقصان پہنچا روسی وزارت دفاع کے درجمان نے حملے کی تزدیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ یکرین روسی شہر بیلگو روڈ میں شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے روسی شہر کو اتوار کی صبح میزائل سے نشانہ بنایا گیا درجمان کی مطابق میزائل حملوں میں گیارہ رہائشی امارتوں اور انتالیس گھروں کو نقصان پہنچا جبکہ پانچ مکانات مکمل تباہ ہو گئے روسی وزارت دفاع نے یکرین کے شہر لائنسی چانسک پر قبضہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے کہا روس نے دومباس کے لوہنسک اور ڈونیٹسک علاقوں سے یکرینی افراج کو پسپا کر دیا ہے امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فارم شہری کی ہلاکت کا ایک اور واقعہ پیش آ گیا امریکی ریاست اوہائف میں پولیس کی فائرنگ سے پچیس سالہ سیاہ فارم نوجوان ہلاک ہو گیا واقعہ ستائیس جون کو پیش آیا پولیس نے ویڈیو جاری کر دی پولیس کی مطابقی ٹریفک اہلکاروں نے ایک مشکوک کار کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ گئی پولیس نے تاقب کر کے سیاہ فارم پچیس سالہ جی لینڈ وکر کو گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا سیاہ فارم شخص کو ساٹھ گولیاں لگیں آپریشن میں آٹھ پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا مسلح شخص کی کار سے پسٹول برامت کر لیا گیا پولیس گردی کے خلاف شہریوں نے احتجاجی مارچ کیا اور پولیس اہلکاروں کے خلاف کار روائی کا مطالبہ کیا اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خاجہ آصف کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے امریکی اسسٹنس سیکیٹری سے معافی مانگ لی ہے عمران خان نے امریکی سفارتکار کو پیغام بھیجا کہ ان سے خلطی ہو گئی سلسلہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں سے ٹوٹا تھا خاجہ آصف نے اپنے ٹوئٹ میں بتایا کہ حکومت نے معافی کی تفصیلات اور شواہد حاصل کر لیے ہیں امریکہ کے خلاف نعرے لگانے والے اب امریکہ کے پیر پکڑ رہے ہیں پیڈیا ای راہنما فواد چوہدری نے بھی خاجہ آصف کو قرارہ جواب دے ڈالا اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ وزیر دفاع عادتاً جھوٹ بولتے ہیں عمران خان نے امریکہ سے متعلق پالیسی گزشتہ روز جلسے میں بیان کر دی تھی امریکی حکومت کے کسی بھی نمائندے سے رابطہ نہیں کیا گیا خاجہ آصف نفسیاتی مریض ہیں انہیں علاج کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کی جانب سے امریکی نائب سیکیٹری آف اسٹیٹ ڈانلڈ لو کے نام خط پر پی ٹی آئی راہنما آزم سواتی نے کہا کہ خط کا انہیں علم نہیں تاہم وہ غیر ارادی طور پر کہہ گئے خط پر آنے والے سینیٹر نے لکھا ہے کہ وہ کس تنازل میں لکھا تھا اس کا علم نہیں وہ آرج نیوز کے پریگرام روبرو میں گفتگو کر رہے تھے امریکی نیوز کو لکھا جانے والا خط میں آپ کی اپینین چاہ رہا ہوں پارٹی پرسپیکٹیو چاہ رہا ہوں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس خط کا کوئی علم نہیں میری بات تو یہ ہے میں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا اس لیے میں اس خط کے اوپر اس میں کیا لکھا ہے کس کانٹیکس کے اندر ہمارے پرانے سینیٹر صاحب نے بیجا ہے لیکن میں آپ کو یہ بالکل واضح طور پر کہہ دوں کہ کسی بھی حکومت کے خلاف ہم نہیں ہیں کسی ملک کے نظام کے خلاف ہم نہیں ہیں ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ خط کے بارے میں علم نہیں ہے یعنی نہ آپ تصدیق کر رہے ہیں نہ تردید کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اگر مجھے کسی بھی خط کا کوئی علم ہوتا تو میں آپ کے ناظرین کو یہ اس چینو کے اندر جواب دیتا یا اس خط کے جو اقتصابات ہیں اس کے مطالق آپ سے بات کرتا لیکن مجھے قطعا کوئی پتا نہیں ہے مریم نواز نے لاہور میں انتخابی جلسے سے خطاب میں عمران خان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا کہا عمران خان کے میگا پروجیکس سے فراغوگی اور منی گالا ہے فراغوگی پورا پنجاب کھا گئی رات و رات دبائی فرار ہو گئی عمران خان کی کرسی کیا گئی ہر جگہ رونا رویا جا رہا ہے پہلا سیاستدان دیکھا ہے جو نیوٹرل سے کہتا ہے مجھے اقتدار ملاو مریم نواز نے مزید کہا کہ حکومت کو دل پر پتھر رکھ کر قیمتیں بڑھانی پڑی اگر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو مر جاتے قیمتیں نہ بڑھاتے فتنا خان جو آج پھر پنجاب پر نظر لگا کر بیٹھا ہے اس کے میگا پروجیکس کیا ہے فراغوگی منی گالا کی ٹرین جو لہور سے چلتی تھی سیدھی منی گالا جاتی تھی بچی جو فراغوگی ہے اچھی بچی ہے پورا پنجاب کا صوبہ کھا گئی اور بچی ہے ابھی پنجاب کے لوگوں کی مینت کی کمائی کھا کر راتو رات دبائی پر آر ہو گئی اور ابھی بچی ہے پورسی کیا گئی دماغی توازن بگڑ گیا کبھی کہتا ہے نیوٹرلز کو نیوٹرلز ہونا چاہیے کبھی کہتا ہے کہ نیوٹرلز مداخلت کیوں نہیں کرتے گو نیازی گو تو گو ہو گیا کب تا اب روتا پھر رہا ہے ہر جگہ سیدار سیاست دان دیکھا ہے جو اپنی تقریروں میں نیوٹرلز کو آوازیں دیتا ہے کہ آؤ خدا کا واسطہ ہے مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ ٹیٹرل کی ٹیزل کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی اور دل پر پتھر رکھ کے بڑھانی پڑی اگر پاکستان کے دیبالیاں ہونے کا آپ کے اور میرے ملک کے دیبالیاں ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم مر چاہتے یہ قیمتیں کبھی نہ بڑھاتے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں کہ بہران سے نکلنے کا واحد حل فوری انتخابات ہیں امران خان نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے حامیوں کو واضح پیغام ہے جس طرح یہ ٹولہ لوگوں کو مہنگائی کے بوجھ تلے روند رہا ہے اور جو گیارہ سو عرب روپے کی کرپشن کی ہے وہ وقت دون نہیں جب ہم سری لنکا جیسے بہران کا شکار ہو جائیں گے پنجاب حکومت نے فراغوگی کے ریڈ وارنٹ چاری کرنے کا اعلان کر دیا وزیر قانون پنجاب ملک احمد کا کہنا ہے کہ امران خان بیرونی سازش کا نام لیتے رہے لیکن انہوں نے اندرونی سازش کی ایک گھرے لو خاتون کی مبینہ آڈیو ٹیپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے امران خان کی اہلیہ نے علیم خان اور دیگر کو غدار کہنے کی مہم چلوائی امران خان جلسوں میں اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے عطا تارڈ نے کہا کہ اس کینڈل سامنے آئے تو اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں پرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ملک اور خان کی سفرداری ہوگی اس میں نے آپ کو کہنا تھا مجھے اور جو وہ فرہ ہے نا اس کے بارے میں بخاط انہوں نے گاندوران ہے وہ بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ زددار کون کر رہے ہیں امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو ٹیپ سے نیا بھونچال پنجاب حکومت نے مبینہ آڈیو ٹیپ کو آرے ہاتھوں لے لیا میڈیا سے گفتگو میں ملک احمد خان اور عطا تارر نے مبینہ آڈیو پیش کر دی ملک احمد نے کہا گھرلو خاتون کی آڈیو ٹیپ میں پروپیگنڈے کے حکامات دیے چاہ رہے ہیں امران خان کے اہلیہ نے علیم خان اور دیگر کو غدار کہنے کی مہم چلوائی اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غدار فون کر رہے ہیں اس گھرلو خاتون کا نظریہ آپ نے سن گیا کہ ان کو گھندا کرو اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غدار فون کر رہے ہیں ان کے خلاف سنوٹ اپے اور ان کو تم نے غداری کے ساتھ ٹیگ کرنا ہے یہ تو آج صرف یہ غداری کے ٹیگ لگوا رہی ہیں یہ تو ایزم بھم چلا تھی اور پھر وہ فرق ہوگی کس کو نہیں پتا تھانے بکے کس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ ٹیک ہے جو پرائیوٹ سیکٹریف تھا کتنے کتنے کروڑ میں ایک ایک دیسی لیتا رہا انہوں نے کہا عمران خان پہلے اداروں کی تاریخ پھر ان پر تنقید کرتے ہیں ہر ہفتے اپنے لیے فرض منصبی سمیشے تھے کہ جنرل باجوا کی تاریخ اب نو کانفیڈنس موو آئی نو کانفیڈنس موو کے نتیجے میں حکومت ہتم ہو گئی تو شکوا کس سے پیدا ہوا وہ جنرل باجوا سے پیدا کہ یہ آرمی چیف تھے تو میری حکومت کیوں نہ بچائی ملک احمد نے کہا عمران خان تو وہ آدمی ہیں جنہوں نے تحائف تک بیٹھ چالے انہوں نے عمران خان کو توشہ خان کا نام دے دیا میر توشہ الدولہ خود کہ اگر کسی اور ریاست کی طرف سے کوئی توفہ ملے تو اس کو بیچ کے آپ کے گھر کے کچن چلے آپ اٹھارہ اٹھارہ کروڑ کی جا کر وہ گھڑیاں بیچیں ان کو میری مزدیک توشہ خان سے بہتر نام اور کوئی دیا نہیں دا اٹھارہ نے کہا فرق ہوگی نے فیصلہ بات کا ساتھ کروڑ کا پلاؤٹ اپنے نام کرایا دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی بہت جلد ہو جائے گا وزیر آزم کی دسترس میں نا ڈیریکٹ جس پہ وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے وہ صرف توشہ خانہ ہو دوست ملک کے سربراہ نے اس بات کا برا منایا وہ گھڑی صرف ایک تھی دنیا میں کسٹم میں گھڑیاں ہوتی ہیں نا جو سربراہانے ململکت آپ کو گفت کرتے ہیں اس کو پتہ لگا کہ بلیک مارکٹ میں بھک رہی ہے اسے کہا کس نے بیچے گا کہا جی مران خان اس کی بیوی نہیں فراغ گوگی صاحبہ نے دس اکڑ کا انڈسٹریل پلاؤٹ جس کی قیمت مارکٹ میں ساٹھ کروڑ پہ ہے وہ آٹھ کروڑ تیس لاکھ میں الارٹ کروایا اتتار اور کا کہنا ہے کہ ابھی تو صرف ایک کیس سامنے آیا ہے ایسے نہ جانے اور کتنے معاملات ہیں جو جلد سامنے آئیں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں چند ہفتوں میں مہنگائی کے جن کو کابو کر لیں گے سابق حکومت نے سستی گیس کے بجائے مہنگی گیس کے مہائدے کیے فیصل آباد میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سابق دور میں جھوٹ کی بنیاد پر مقدمات بنائے گئے حکومت کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پر بہت زیادہ افسوس تھا قیمتیں بڑھانے کی وجہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنا تھی ہم نے ملک کو اس بڑی تباہی سے تو بچایا ہے کہ جو ڈیفارٹ کی شکل میں جو ہے وہ ملک پہ آنے والی تھی لیکن ہم انشاءاللہ دولہ اس مہنگائی کے جن کو بھی جو ہے وہ بوسر میں بند کریں گے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا آپ یقین کریں کہ ان قیمتوں کو بڑھانے میں خدا کی قسم دینے ہم سب نے اس بات پر بڑا دکھ محسوس کیا لیکن ان کے اوپر اگر کوئی آدمی پاکستان کی بائیس ٹروڑ آبادی میں سے سب سے زیادہ اس بات کی بزید تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہئے تو اس کا نام جو ہے وہ میاں نواز شریف جنہوں نے صرف لوگوں کو کھاریاں تھی جنہوں نے صرف لوگوں پہ چھوٹے مجھے ملائے وہی وہ لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے لوگوں کو بہتانے اور اس طرح کی جو ہے وہ مفتگو کرتے وزیر عظم شہباز شریف نے کاف لیک کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین سے ملاقات کی لہور میں ہونے والی ملاقات کے دوران وزیر عظم نے ان کی خیریت دریافت کی اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گفتگو کے دوران چوہدری سالک چوہدری شاف حسین اور ملک احمد بھی موجود تھے وزیر عظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر لہور میں جلاس ہوا اس موقع پر وزیر عظم نے ہدایت کی کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے ناکس کار کردگی اور استست روی برداشت نہیں کی جائے گی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پولس کو فنڈز فراہم کیے جائیں گے وزیر عظم نے مویشی منڈیوں تک عوام کی سہولت کے لیے شیٹل سرویس چلانے کی بھی ہدایت کی کہا مویشی منڈیوں میں کرونا سے بچاؤ کے اقدامات کیے جائیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد آج کے ساتھ رکھیں